اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے خالق ہے اور درود السلام نازل ہو سید المرسلین رحمت اللہ العالمین تمام نبیوں کے رسولوں کے سردار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر ناظرین شیطان کے بارے میں بہت کچھ ہم آپ کے سامنے بتا چکے شیطان کی اولاد کے بارے میں شیطان کی ذریت کے بارے میں شیطان کے تکبر اور حسد کے بارے میں شیطان کی اس کے رب کی نافرمانی کے بارے میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے بارے میں حضرت آدم حوا کی توبہ کے بارے میں اس واقعے سے جو حقائق سامنے آئے وہ تمام کے تمام ہم ذکر آپ کے سامنے کر چکے جنت میں وہ درخت کے جس کو کھانے سے حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا وہ درخت کون سا تھا ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن و حدیث اس پر خاموش ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی اس وجہ سے بھی کر بیٹھے کہ وہ اپنے رب کا حکم بھول چکے تھے مدتوں ہو گئی تھی جنت میں رہتے ہوئے اور پھر اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزَمَا سورة قواہ آیت نمبر ایک سو پندرہ کہ حضرت آدم نے اپنے رب کے فرمان کو بھلا دیا اور ہم نے ان میں برائی کا کوئی ارادہ نہیں پایا ناظرین آئیے اب ہم آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے دو بیٹوں کا واقعہ کہ جن کو شیطان نے بہکایا اور ان کو قتل تک پر آمادہ کر دیا شیطان نے بھائی کے ہاتھ سے بھائی کا قتل کروا دیا وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کہ جن کو شیطان نے بہکایا اور ان سے قتل جیسا گھنو نہ چرم کروا ڈالا وہ واقعہ سور مائدہ آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک میں موجود ہے اللہ نے ان دونوں کا واقعہ قرآن کریم میں نازل فرمایا قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحی صحی سنا دو جب ان دونوں نے یعنی حضرت آدم کے ان دو بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ لیکن اللہ نے دوسرے شخص کی قربانی قبول نہیں کی دو بیٹے تھے آدم کے یعنی دو بھائی ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اب یہ جو بھائی تھا یہ جو شخص تھا اس نے حسد میں آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اس بھائی کا قتل کرنا چاہا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ اس نے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس بھائی نے کہا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے لَأِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتْقِينَ يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكُ میرے بھائی اگر تُو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لئے تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھا ہوں گا تجھے قتل کرنے کے لئے تُو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تُو شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تُو شیطان کی چالوں کا شکار ہو گیا ہے تُو نے شیطانی راستہ اختیار کر لیا ہے میں تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے سرکشوں کی نافرمانوں کی متکبروں کی قاتلوں کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا لَإِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيمُ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہوں اپنے دل میں میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا شیطان کی چالوں سے میں واقف ہوں شیطانی حد کنڈوں سے بخوبی واقف ہوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میرے دل میں تو رب العالمین کا خوف ہے اِنِّي أُرِيدُ أَنْتَبُعَ بِإِثْمِ وَإِثْمِكَا فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ جب یہ تمام گناہ تو سمیٹ لے میرا بھی گناہ اپنا بھی گناہ سب کا سب تو سمیٹ لے فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تو تُو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ظالموں کا بدلہ بھی ہے جہنم ظالموں کا بدلہ ہے جہنم سرکش اور نافرمانوں کا بدلہ ہے جہنم متکبروں کا بدلہ ہے جہنم رب کے باغیوں کا بدلہ ہے وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ظالموں کا یہی بدلہ ہے بلاخر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنے پر رضا مند کر ہی لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا آخر وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے کیوں نہ ہو وہ جو اپنے بھائی کا قتل کر ڈالے جو ایک بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالے جو اپنے بھائی کا خون پی جائے اور زمین پر اپنے بھائی کا خون بہا دے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے کیوں نہ ہوگا وہ نامراد اور ناکام کیوں نہ ہوگا کامیاب تو وہ ہے جو اپنے بھائی سے محبت کرے کامیاب تو وہ ہے جو زندگی اور حیات بخشنے والا ہو کامیاب تو وہ ہے جو زندگیاں بچانے والا ہو جو زندگیاں لینے والا ہو جو قتل و غارتگری کا بازار گرم کرنے والا ہو جو خون خرابہ کرنے والا ہو وہ ناکام ہے وہ نامراد ہے تو قرآن کہتا ہے فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب معاملہ یہ تھا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی لاشقہ کیا کروں حدیث کے مطابق روح زمین پر یہ پہلا قتل تھا اس سے پہلے کسی انسان نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا تھا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی روح زمین پر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس قاتل کے ساتھ ساتھ آدم کے اس بیٹے پر بھی ہوتا ہے کہ جس نے پہلا قتل کیا تھا روح زمین پر یہ پہلا قتل تھا قرآن کہتا ہے اللہ نے کوئہ بھیجا اور کوئہ زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اس کو دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دبائے جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کوئہ زمین کو کھود رہا ہے اور زمین کو کرید رہا ہے اس کی مٹی باہر اپنے پیروں سے اپنی چونچ سے نکال رہا ہے تو فوراں پکار اٹھائیے میں تو اس کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا بھی نہیں سکتا اس کوئے کی طرح مجھ سے زیادہ سمجدار مجھ سے زیادہ عقل والا تو یہ کوئہ نکلا یہ کم از کم مٹی تو کھود رہا ہے یہ کم از کم زمین تو کھود رہا ہے لیکن میں تو اس کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں میں اپنے بھائی کو اس طرح سے مٹی کھود کر دفن بھی نہیں کر سکا میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح سے دفن کر سکتا ہوں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اب وہ شرمندہ ہو گیا لیکن بعد میں شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ انسان جب شیطان کی چال میں آتا ہے جب شیطان اس کو پرفریب دنیا دکھاتا ہے پرفریب ترقی دکھاتا ہے تب ہی اس کو شیطانی چال سے بچنا چاہیے اس کو گناہ کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے یہ کام درست نہیں ہے پھر بعد میں انسان پستاتا ہے بعد میں پستانے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے غور کر لے پہلے غور فکر کر لے اور پہلے اس حرکت سے باز آ جائے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ وہ بھی اپنا بھائی کا قتل کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا ناظرین یہاں پر پھر ایک چیز کی ہم وضاحت کر دیں کہ ان دونوں بھائیوں کا نام کیا تھا قاتل اور مقتول ان دونوں کا نام کیا تھا تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث ان دونوں کا نام بتانے پر خاموش ہیں قرآن میں کہیں بھی ان دونوں بھائیوں کا نام مذکر نہیں ہے اور نہ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں بھائیوں کا نام بتایا گیا البتہ تفسیری روایات کے مطابق مفسرین ان آیات کی تفسیر میں تواتر کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کا نام جو بتاتے ہیں وہ ہے حابیل اور قابیل یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور مفسرین یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ حابیل کی شادی جس لڑکی سے تیہ تھی وہ لڑکی خوبصورت تھی اور قابیل کی شادی جس لڑکی سے تیہ تھی وہ لڑکی بدصورت تھی تو قابیل نے چاہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں کہ جس سے حابیل کی شادی تیہ ہے حابیل کا نکاح تیہ ہے دونوں میں جھگڑا ہوا دونوں میں نزہ ہوا آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں اللہ کی رحم قربانی پیش کرو اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کی شادی اس لڑکی سے ہوگی اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی جب حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تو اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا تو اب قابیل کے دل میں بغض و حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی وہ پہلے ہی سے اپنے بھائی سے حسد کر رہا تھا کہ اس کی شادی جس لڑکی سے تہہ وہ لڑکی خوبصورت ہے اور میری شادی جس لڑکی سے تہہ وہ لڑکی بدصورت ہے لہٰذا میں کسی طرح اس لڑکی سے شادی کرلوں جس سے اس کی ہونے والی ہے تو پہلے ہی قابیل حسد کر رہا تھا بغض کر رہا تھا لیکن جب اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا تو پھر اس کے حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور پھر اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ زندہ ہے میری شادی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی لہٰذا میں اس کو قتل کر ڈالوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری نہ یہ رہے گا نہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہوگی جب میں اس کا قتل کر ڈالوں گا تو پھر میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان نے اس واقعے میں جو بہکایا قابیل کو اور اس قدر بہکایا کہ اس کو اپنے بھائی کا قتل کرنے تک پر اُبھار دیا وہ بھی ایک حسین چیز کے ذریعے اس کے لیے بھی شیطان نے اپنا سب سے بڑا اور سب سے کارگر ہتیار استعمال کیا وہی ہتیار کے جس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں بے شمار قتل ہوتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر نیس چینلز پر اور اخبارات میں اس طرح کی سرخیوں پر نظر نہیں ڈالتے کہ پیار میں قتل ہوتے ہیں لڑکیوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں لوگ ناجائز عشق و محبت میں پڑھ کر قتل کر بیٹھتے ہیں اپنے ناجائز پیار کو پانے کے لیے کسی کا بھی خون بہانے پر اتارو ہو جاتے ہیں آج کے اخبارات نیس چینلز پر اس طرح کی خبریں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آج بھی بے شمار قتل اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا آج کے اخبارات اور نیس چینلز دیکھ کر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آج بھی دنیا میں بے شمار قتل اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا آج بھی عشق و محبت کا جنون لوگوں کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے اور وہ اپنی اس ناجائز حوث کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ان کی راہ میں کوئی آتا ہے تو وہ اس کا صفایہ کرنے میں لمحہ بھر بھی نہیں سوستے جو ان کی راہ میں آتا ہے اگر بولے ماں باپ آئیں تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بدنصیبی انسان کی کہ اگر اس ناجائز محبت کے درمیان اگر ماں باپ آئیں تو بولے ماں باپ کا قتل کر دیا جاتا ہے اگر بھائی آئے تو بھائی کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس ناجائز محبت کے لیے لڑکی تیار نہ ہو تو اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی لڑکا کوشش کرتا ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی کو بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے سوشل میڈیا میں اس طرح کے واقعات دیکھتے ہوں گے نیوز چینلز پر یہ خبریں آپ سنتے اور دیکھتے ہوں گے کہ لڑکا جس لڑکی سے محبت کرتا ہے جب وہ لڑکی اس کو دھوکہ دے دیتی ہے تو وہ اس کی زندگی برباد کرنے کیلئے شیطانی ہتکنڈے استعمال کرتا ہے وہ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کیلئے اس کے چہرے پر تیزہ پھیک دیتا ہے اس طرح کے خبر اخبارات میں ملتی ہیں پڑھنے کو کہ دو موٹر سائیکل سواروں نے ایک لڑکی کے چہرے پر تیزہ پر کی بوتل پھینکی جس سے لڑکی کا چہرہ جھلس اٹھا جس سے لڑکی کا چہرہ خراب ہو گیا لڑکی کے پیٹ میں چاکو گھوپا لڑکی کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھومایا لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کر کے اشلیل ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈالی انٹرنیٹ پر ڈالی تاکہ لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے غرض یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو شیطان نے جس ہتیار کے ذریعے بہکایا تھا آج اسی ہتیار کو ہمارے لیے بھی شیطان استعمال کرتا ہے اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد اس وقت اس کے اس ہتیار کو قبول کر چکی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان ہتیاروں سے شیطانی ہتکندوں سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اسلام ناجائز محبتوں کی اجازت نہیں دیتا اسلام جائز محبتوں کی اجازت دیتا ہے اسلام حلال طریقے سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے دو لوگوں کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن بغیر نکاح کے ایک دوسرے کو حاصل کرنا یا ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اگر ہم شیطان کی اس چال کو سمجھ لیں کہ شیطان حسن کے اس ہتھیار کو استعمال کر کے ہماری زندگیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے ہماری آخرت کو برماد کرنا چاہتا ہے ہمارے پیدا کرنے والے خالق کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم شیطان کے ان حد کندوں سے ہوشیار ہو جائیں گے اور شیطان کی ان چالوں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شیطان کے ان حد کندوں سے چوکرنا رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور رب العالمین ہمیں شیطانی چالوں سے باخبر رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں ختم ہوا انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے وَسَّلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحْمَدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا اَرْحْمُ الرَّحْمِينَ